اللہم صلی اللہ محمد والا آنہی و صحبہی و صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخارے کا سلسلہ حدیث نمبر 1301 تک پہنچا تھا امام بخاری رحمت اللہ نے باب قائم کیا بابو من لم یغہر حزنہو عند المصیبہ یعنی اس شخص کا باب جو مصیبت کے وقت اپنے غم کو ظاہر نہ کرے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بیمار ہو گیا پھر وہ فوت ہو گیا اور اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے جب ان کی بیوی نے یہ دیکھا کہ بچہ فوت ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر تشریف لائے تو پوچھا کہ بچہ کیسا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ پرسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ راحت پا چکا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گمان کیا کہ یہ سچی ہیں یعنی سچی سے مراد جو کہہ رہی ہیں اس کا ظاہر ہی مراد ہے یہ ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ انہوں نے رات گزاری جب صبح ہوئی تو غسل کیا جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگے تو ان کی زوجہ نے انہیں بتایا کہ بچہ فوت ہو چکا ہے پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی یعنی حضرت ابو طلحہ چلے گئے فجر کی نماز پڑھی اور پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان دونوں کے ساتھ رات کو کیا ہوا ہے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رات کے معاملے میں برکت دے گا صوفیان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پس انسار کے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ بعد میں ان کے نو بیٹے ہوئے اور وہ سب کے سب قرآن مجید کے قاری تھے قاری سے مرد ہمارے جیسے قاری صاحب نے کسی فرابی عبارت سیکھ لی مراد ہے کہ قرآن کے عالم تھے قرآن کے انہوں نے علم حاصل کیا نو بیٹے اللہ نے عطا فرمائے تو اس میں یہ روایت اس طریقے سے ہے اور ایک اور مختلف یہ واقعہ مختلف الفاظ میں آیا ہے تو میں ایک دو روایات جو بخاری میں شاید آگے آ جائیں لیکن ابھی بخاری کے نہیں ہیں وہ میں اس کے ساتھ ملا کے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا اصل میں ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلیم سے جب انہوں نے پوچھا تھا کہ بچہ کیسا ہے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس کا نفس پرسکون ہو گیا اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام پا چکا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں تاریز تھی تاریز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ عدا کرنا کہ ہم کچھ معنی مراد لے رہے ہوں لیکن سامنے والے کو اس کے ظاہر سے کوئی اور مفہوم حاصل ہو جائے اور ایک حدیث میں مذکور ہے کہ پھر آپ نے کچھ تیاری کی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو غسل دیا اور کفند وغیرہ دیا اور ایک معنی اس کو ضرور نے فرمایا کہ یوں تھا کہ انہوں نے بناو سنگھار کر کے اپنے آپ کو اپنے شوہر کی توجہ کے لیے تیار کر لیا اس سے معلوم یہ ہوا کہ پھر جیسے انہوں نے فرمایا حضرت انیس بن مالک نے کہ صبح آپ نے غسل کیا اور پھر سرکار کے پر فجر پڑھنے گئے تو یہ حصل میں واقعہ تھا کہ جب اب ہم اس کو ملا کے میں یہ عرض کروں کہ حضرت ابو طلحہ چلے گئے بچہ فوت ہوا اپنے غسل دیا اسے کفن پینایا رکھ دیا اور پھر خوب اچھی طریقے سے بناو سنگھار کیا جب شوہر آئے ایک روایت میں ان کو کھانا پیش کیا کھانا کھلایا پھر مطلب یہ کہ آپ نے چونکہ جو میک اپ جو زینت اختیار کی تھی شوہر کے قلب میں اعلان کا سبب بنی پھر ان میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہوا پھر اس کے بعد صبح ابو غسل فرما کہ حضرت ابو طلحہ سرکار کے پاس گئے ہیں اور پھر جب جا کر بتایا یعنی نکلنے سے پہلے زوجہ نے بتا دیا اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ زوجہ نے اس طرح بتایا کہ ذرا یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے دے اور کچھ عرصے بعد اس سے وہ چیز واپس مانگے اور وہ استعمال کرنے والا اس پہ اظہار ناراضگی کرے تو کیا یہ ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا تو بہت بری بات ہے کہ ایک تو اپنی چیز استعمال کرنے کے لیے دی اس کو اور پھر جب واپس مانگ رہے تو وہ ناراض ہو جائے تو فرمایا پس ہمارا بچہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت تھی اس نے دیا تھا اور اس نے واپس لے لیا تو ہمیں بھی اس کے اوپر واویلہ کرنے کے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کس قدر خوبصورت طریقے سے اپنے شہر کو ایک بہت بڑے شوق سے ایک بہت بڑے صدمے سے انہوں نے نکالا صدمت و معصوص ہوا ہوگا حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیکن کس قدر حلقا یہ حکمت کے ساتھ زوج نے معاملہ کیا اور پھر جب آپ نے جا کے سرکار کی بارگاہ میں واقع عرض کیا تو جب کوئی صبر کرتا ہے اور انہا للہ و انہا الہ راجعون نقصان کے اوپر پڑھ لیتا ہے تو یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا جسے کوئی نقصان پہنچے اور وہ ترجعی پڑھ لے یعنی انہا للہ و انہا الہ راجعون تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے پہلے ایک بیٹا فوت ہوا ہے اللہ نے نو بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب قرآن کے عالم یہ کتنی پیاری بات ہے تو اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہئے تو اس پر تھوڑا سا ہم کلام کرتے ہیں کہ بچہ بیمار ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماریاں جو تھیں سرکار کے دور میں بھی ہیں آج بھی ہیں وہ صحابہ ان بیماریوں کو اللہ کی رحمت سمجھا کرتے تھے یہ نہیں کہ شو شرابہ مچائیں اور واویلہ کریں اور یہ خواہش دل میں بیدار ہو کہ یہ بیماریاں دوسروں تک پہنچ جائیں ہمارے بچوں تک نہ آئیں ایسی کوئی چیز نہیں تھی اس کے برقس ہماری حالت یہ ہے ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم بیمار ہوں اور ہو جائیں تو پھر جو ہم شکوے کرتے ہیں اور جو ہم بیزاریت کے اظہار کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں جے کر دے تو ہم اللہ کی اس تقسیم پر ناراض ہو جاتے ہیں مجھے کیوں نزلہ ہو گیا کسی کو بھی نہیں ہو رہا دیکھو مجھے ہو گیا کسی کو بھی کھانسی نہیں ہو رہی مجھے ہو گئی یعنی اس کے منظر آپ یہ چاہتے تھے آپ کو نہ سب کے سب کھانس رہے ہوں آپ کے سامنے ان کے ناکے بہ رہی ہوں تو یہ مطلب ایک عجیب غریب صورتحال ہے کہ یا پھر یہ کہ مجھے بھی ہو رہی تو سب کو ہو یہ غلط ہے یاد رکھئے کہ بیماری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہاں پتہ نہیں چلے گا یہ آخرت میں معلوم ہوگا ایک شخص بیمار تھا اپنی صحت کے لئے اللہ کی بارگے میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے دیکھا اس کو دعا کر رہا ہے کچھ عرصے بعد گزرے پھر بھی وہ دعاوں میں لگا ہوا شفا نہیں ملی تو آپ نے اللہ کی بارگے میں عرض کی یا رب دے کریم اس پر اپنی رحمت نازل فرما تو اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ موسیٰ میں بیماری کے ذریعے اس پر رحمت ہی تو نازل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں ہمیں بعض اوقات چیز کو ہمیں چیز سمجھ میں نہیں آتی یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آرہی یقینی سی بات ہے اللہ کے نبی ہیں وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں لیکن دل میں رحم پیدا ہوا اور عرض کی اللہ تعالی نے ہماری تعلیم کے لئے آپ کو ایک جواب ارشاد فرمایا تو اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ بیماریاں کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہیں اگر ایک رات بھی ہمیں بخار چڑھتا ہے ایک دن بھی نزلہ کھانسی رہتا ہے تو یاد رکھیں گناہ جھڑتے ہیں تیزی کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے درجات کی بلندی حاصل ہوتی ہے روحانیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ جب گناہ جھڑتے ہیں نیکی بڑھتی ہے اللہ کے قرب و وصال کے راستے آسان ہونا شروع ہوتے ہیں تو روحانی ترقی بھی ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں سب چیزیں جائیں ماد اللہ ثم ماد اللہ مٹی میں مجھے صحت ملنی چاہیے بس اچھا صحت ملی گے تو کریں گے کیا جب انسان غم میں ہوتا ہے بیماری میں پریشانی میں تو دس دفعہ اللہ کو یاد کرے گا اللہ شفا دے دے برادر دور ہے اللہ شفا دے دے اور جب اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے تو ہم یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رسمی طور پر اللہ تعالیٰ شکر کر کے نکلے پھر پورے دن ہمیں چوبیس گھنٹے اللہ یاد نہیں آتا نہ نمازیں پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے نہ اللہ کو یاد کریں گے پھر ہمارا نفس شیطانیوں اور شرارتوں میں لگ جاتا ہے مستیوں میں لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا جب تک بیمار رہتے ہیں آپ اور کریں ملتی ہے معافیت میں ہوتے ہیں کسی کی مصیبت مصیبت نہیں لگتی اور ہمیں کوئی نعمتوں کی قدر و قیمت نہیں ہوتی اور پھر ہم مستیوں میں رہتے ہیں ہم اللہ کی فرما برداری کی طرف نہیں آتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیحات اشارے اور انعیات ہیں کہ آدمی جب تک صحت میں رہتا ہے ظلم بھی کر رہا ہے موج مستی میں بھی ہے نافرمانیوں میں ہے لیکن بیمار پڑ جائے تین دن بستر پہ بیڑ پہ پڑے جسم گھل جاتا ہے کمزوری آ جاتی ہے وہی چوڑا سا آدمی کہ جو کسی کی گردن پکڑ دے تو وہ چھوڑا نہیں سکتا اتنی کمزور ہاتھ ہو جاتے ہیں طاقت لگتا ہے جسم سے ختم ہو گئی ہے کہ گلاس تک بعض وقت میں اٹھا پاتے ہاتھ کامپتے ہیں بخار کے اندر ایسی نقاحت اور کمزوری چھڑ جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تنبیح ہوتی ہے اشارے ہوتے ہیں کہ اپنی اس طاقت پر اپنی جوانی پر غرور مت کرو تکبر مت کرو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری اس طاقت کو دو منٹ میں چھین سکتا ہے دیکھو تم بستر پہ پڑے ہو آئی اس وقت اگر کسی سے لڑے آدمی تو مار مار کے بھرکس نکال دے دوسرا اور کمزور آدمی بھی کر دے گا کیونکہ اتنی کمزوری چھڑ جاتی ہے حالانکہ وہی آدمی ہے اب یہ کوئی بڑھا تو نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ قادر مطلق چاہے تو جسم کی طاقت کو ایک لمحے میں کھینچ کر باہر کر دے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس سے تو ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے اس سے تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جیسے یہ عارضی طور پر میں کمزور ہوا ایک وقت آئے گا کہ میں مر کے انگلی تک نہیں ہلا سکوں گا ابھی تو پھر بھی چلو میں کچھ کر سکتا ہوں تو جس طرح اس کمزوری کے وقت سے پہلے کے وقت ہم نے گزارا مرنے کے بعد تو اس سے زیادہ بے کسی اور بے بسی ہوگی کچھ کر بھی نہیں سکیں گے ابھی تو پھر بھی چلو لٹھے لٹھے ذکر کر سکتا ہے آدمی یہ تنبیہات اور اشاریں اس پر سمجھنا چاہیے تو بیماریوں کو بلکل برا نہ سمجھیں ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بیماری مانگیں اے اللہ مجھے بیمار کر دے مجھے بخار دے دے مجھے کینسر دے دے نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے آفیت کو طلب کرو اس سے مصیبت کا سوال نہ کرو لیکن جب یہ بغیر طلب کی آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے رب نے آپ کے لئے اس کو منتخب کیا ہے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں نہ یہ کہ اللہ کی تقسیم پر اللہ کی پسند پر نرازگی کا اظہار کریں بری بات ہے اگر آپ اپنے بچوں کے لئے اپنے بیویے کے لئے اپنے دوستوں کے لئے گفت لے کر آتے ہیں بلا تمثیل ارز کر رہا ہوں اور وہ دیکھ کے کہیں کہ ہمیں پسند نہیں ہے یہ کیا لے کر آئے بیکار قسم کا تو آپ کو دل ٹوٹے گا آپ کو تکلیف ہوگی کہ ایک تو میں تحفہ لے کر آیا چلو چپ چاپ رکھ لیتے تعریف نہ کرتے تب بھی غم کی بات تھی گیا کچھ تو دو جملے تعریف ہی کر دیتے اور یہاں تو مضمت یہاں تو غصے کا اظہار یہاں تو الٹا تنقید اور زیادہ آپ کو غم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی تو اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے وہ ہماری ہم کچھ بھی بڑھ کے ماریں غلط قسم کے باتیں کہیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ ذات بے نیاز ہے لیکن بیدہ بھی تو ہے بتتمیزی تو ہے جو چیز آپ اور میں اپنے لئے پسند نہیں کرتے انہیں رب کے لئے کیسے پسند کر سکتے ہیں تو لہٰذا اللہ کی رضا پر راضی خاموش بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو نے بیمار کیا اس کا نظر تیری رضا کے بغیر تو یہ بیماری نہیں آسکتی نا تو جب میرے اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب ہے ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں اور محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف آئے اور پھر دوسرا محبوب اس پر شکوا کرے تو پھر محبت سچی کیسے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس کچھ لوگ آئے فرمایا کیسے آئے کہا کہ حضور آپ سے محبت کرتے ہیں تو بس آپ کے پاس آگئے آپ نے پتھر اٹھائے مارنا شروع کیا تو بھاگ ایک دم وہ سب گھبر آکے کیا ہوگیا بھئی تو آپ نے فرمایا بھاگتے کیوں ہوں تم اس سے محبت کرتے ہیں تو جب محبوب کی طرف سے آزمائش آئے تو اس پر سبر بھی کرنا چاہیے تو آپ نے دو منٹ میں ان کو ان کے اس کھوکلے دعوے کی حقیقت دکھا دی تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے بڑا عشق ہے لیکن جب اسی محبوب کے طرف سے بطور آزمائش کوئی مسئیبت متوجہ ہوتی ہے تو دو منٹ میں پھر تو کون اور میں کون ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محبوب نہیں پھر تو دشمن سمجن شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے کیا مجھ پہ مسئیبت نازل کی ہے یعنی دل میں نفرت اور کراہت بیدار ہوتی ہے کہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا اللہ کی بارگرہ میں توبہ کریں کبھی ایسا زندگی میں ہوا ہو اور ایسے اگر مرد حضرات ہیں تو خدارہ ذرا ام سلیم رضی اللہ عنہ سے ہی درس حاصل کر لیں اور خواتین جو ہیں وہ بھی ان صحابیہ سے درس حاصل کریں کہ آپ ہماری بہت سی بہنیں ایسی ہیں کہ ذرا بچے بیمار ہوئے تو شور شرابہ مشاہ دیتی ہیں اور فوت ہو جائیں تو بس ان کا بے قابو ہو جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے انہیں ان سے درس حاصل کرنا چاہیے جب وہ فوت ہو گیا تو آپ دیکھیں انہوں نے بچے کو غسل دیا اور کفن پہنایا اس کا مطلب ہے غسل کا طریقہ بھی جانتی ہیں کفن کا طریقہ بھی جانتی ہیں ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو سیکھیں اپنے گھر کی خواتین کو آپ کو خود غسل دینا چاہیے یعنی بہنوں کو خود آپ کی والدہ فوت ہو جائے تو جتنے پیار اور نرمی سے آپ غسل دے سکتی ہیں کوئی اجنبی عورت تو نہیں دے گی لیکن افسوس ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے نہیں ہیں اور ہمارے ہاں ایمان کی اتنی کمزوری ہے کہ ابھی امی ہیں ان کے چمٹی ہوئی ہے بچی امی جان امی جان کر رہی ہے اور امی جان فوت ہو تو ڈرنا شروع ہو جائے گی اس کمرے میں نہیں جائیں گی جہاں والدہ پڑھی ہوں گی اور ان کے جسم کو ہاتھ لگانا مرنے کے بعد ہوئی ہوئی بہ میں تو خوف آتا ہے ارے بھائی خوف کسی اس کا لیکن ڈرپو کی ایمان کی کمزوری یقین کی کمزوری ہے اور پھر اپنے جو ماباپ ہوتے ہیں قریب رشتہ دار ہوتے ہیں اگر کوئی قریبی شخص ان کو غسل دیتا ہے تو ان کو راحت ملتی ہے سکون ہوتا جیسے زندگی کے اندر کوئی قریبی آدمی قریب ہوتا زیادہ سکون محسوس ہوتا لیکن ہمارے یہاں کیا اجنبیوں کے حوالے کر کے پیچھڑ جاتے ہیں اچھا میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اجنبی احتمام سے غسل دے گا تو اتنی زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی لیکن جب ہم کسی غیر کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ تو ایسا نہیں کرے گا بعض جگہ تو میری معلومات کے مطابق ہم غسل کے لئے لوگ غسل کے لئے اپنے مردوں کو دیتے ہیں تو دور سے پائپ مارتے ہیں تیزی کے ساتھ پانی مارا بس چلو جو اٹھاؤ اور ہو گیا کام جبکہ سنت کے مطابق ایک طریقہ موجود ہے تو ایک تو بہنوں کو یہ خوف دل سے نکالنا چاہیے کیونکہ مردے کو جب ہاتھ لگاتے ہیں تو انسان کو اپنی موت بھی یاد آتی ہے اور شرارتیں بھاگتی ہیں شرارتیں یہ جو عورتیں غیبتیں کر رہی ہیں چغلیاں کر رہی ہیں اور سادشیں کر رہی ہیں گھر کے اندر اس کا گھر خراب ہو جائے یہ اس سے لڑے یہ اس سے لڑے یہ اگر ایک مردے کو نہلالے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کی سیونٹی فائی پرسنٹ تمام شرارتیں دور ہو جائیں گے یعنی اس قسم کی جو شرارتی خواتین ہیں جو ایک لمہ ٹکے نہیں بیٹھتی ہیں یعنی کہ دماغ اتنا تیز کام کرتا رہتا ہے بعض خواتین کا یہ کس طریقے سے میں لڑواؤں کس طریقے سے فتنہ ہو کس طریقے سے فساد ہو کیسے گھر کے اندر پلیٹے ٹوٹے اور کیسے سر پھٹیں اور کیسے تلاقی ہوں ارے خدا کا خوف کریں خدا کا خوف آپ اگر کسی کے ساتھ ایسا کر بھی لیں گے تو پھر مکافات اعمال آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہوگا اور پھر میدان معاشر میں آپ جواب کیا دیں گے وجہ کیا ہوتی ہے یہ مستیاں کیوں آ رہی ہیں کیوں اس طرح سارا سارا دن سوچا جا رہا ہے اور کوئی خوف نہیں ہے موت کی یاد نکل گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت عرصے زندہ رہیں گے ان خواتین کو چاہیے کہ مردوں کے پاس ان کو بٹھایا جائے اور بلیں دو غسل پھر دیکھیں ایک دفعہ ذرا جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھیں الحمدللہ میں نے بہت مردوں کو غسل دیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور پھر اگر آپ اس مردے کو غسل دیتے ہوئے اس سے نصیحت اور عبرت بھی حاصل کر رہے ہوں تو یہ تو نورن علی نور ہے تو جتنے شرارتیں اور مستیوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں ٹانگیں کھینچنے کے اندر اور دنیا بھی دوڑ اور ترقی میں دوسرے کو کچلتے ہوئے آگے نکلنے کا جو جوش و جذبہ ہے یہ اس وقت کم ہوگا یا سرد ہوگا جب موت یاد آئے گی اس لئے غسل دینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کے توفیق تفرمائے آمین وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین